بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین میں ملک شاہ عزیز تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نیوز ایکٹی چینل بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے پرکیمتی وقت نکالا بڑی ہی اہام قسم کی سٹوری سامنے آئی ہے کہ اب پی ٹی آئی والوں نے سمجھ لیا ہے کہ اس ملک کے اندر اب ان کا قلعہ کمہ ہونے والا ہے اب ان کا بوریاب اس طرح جو ہے وہ گول ہونے جا رہا ہے اور اس سے پہلے کہ پی ڈی ایم کی حکومت ان کا بوریاب اس طرح گول کر کے کک مار کے اٹھا کے کسی مچ جیل کی جو ہے کال کوٹری کے اندر پھینک دے تو بہتری اور عزت اسی کے اندر ہے کہ اس ملک سے باغا جائے اور باقی جو بچی کچھ زندگی ہے نا وہ کسی اور ملک کے کسی چھوٹے سے کسپے کسی چھوٹے سے علاقے ریاست کے اندر جا کر گزاری جائے تاکہ ہمیں پی ڈی ایم والے دیکھنا سکیں اور آج کے دینے کے اندر تقریباً چار پاکستان کی پاکستان طریقہ انصاف کی بڑی ہی اہام شخصیات ہیں اور ان میں سے ایک کا تعلق تو اس طرح ہے کہ جس طرح روح اور جسم کا ہوتا ہے یہ چار لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کو چھوڑ کر اس وقت انہوں نے پلان بنا لیا ہے اپنی جیبوں کے فرنٹ پاکٹ کے اندر جو ہے ٹکٹ رکھ لی ہیں ویزے لگ چکے ہیں اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر رفو چکر ہونے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں اس کی عبت ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے ڈی این اے ٹیسٹ کے حوالے سے ایک مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے یہ معاجرہ کیا ہے اور آخر پر ایک زبردست قسم کی تصاویر مریم نواز صاحب کے قصود جلسے کی ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان کی اقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہم کن لیڈروں کی پشت پنائی کرتے ہیں ہم کن لیڈروں کے آگے گڑنے ٹیکتے ہیں کن لیڈروں کے آگے ہاتھ پھلاتے ہیں اور کن لیڈروں کے جلسوں جلسوں کے اندر جاتے ہیں اور کتاب داری کرتے ہیں ہمارا تعلق نئی جیالوں سے ہے نئی پٹواریوں سے ہے اور نئی یوتیوں سے ہے ایسا صافی ہمارا کام ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ تک وہ اپ ڈیٹ پہنچانا اور آج کی ویڈیو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ویڈیو سے آج کی ویڈیو سب سے امپورٹن ہے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سے کہہ لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پر وقت مہنچ دی رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ امران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو مبینہ حبر سامنے آ رہی ہے اس کو سننے کے بعد تو پتا چلتا ہے کہ امران خان صاحب کو لگ پتا گیا ہے کہ بھئی اب کچھ بڑا ہونے جا رہے اور ان کی سیاست جو ہے اسے ٹھوکنے کی اب تیاریاں تیہ کر لی گئی ہیں اس سے پہلے کہ جس طرح امران خان صاحب نے پچھلے جلسے کے اندر کہا میری بی بشرا بی بی کے ساتھ انہوں نے اس کے کپڑے پھاڑے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا اور بشرا بی بی کے حوالے سے جس طرح امران خان صاحب بڑے ہی پریشان ہو کر بیان دیتے ہیں کہ بشرا بی کو کچھ نہ کہا جائے وہ گریلو ہاتون ہے اس کا سیاست کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ساری صورت تیار کی بعد آج کے دن امران خان نے بہت بڑا اور اہام سٹپ اٹھا لی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز گل جو ہے امران خان صاحب کے سب کچھ ہیں سیکیورٹین چیف وہ ہیں امران خان صاحب کے معاون وہ ہیں امران خان صاحب کے نگران وہ ہیں امران خان صاحب سے کوئی ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو شہباز گل سے اجازت لیتا ہے اور اس بار عمران خان صاحب سے شباز گل نے ہی اجازت لے لیا اور عمران خان صاحب کو بتایا تک نہیں ہے اب اجازت لے رہے ہیں شباز گل نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن دی اپلیکیشن یہ دی کہ مجھے بیرونے ملک جانے دیا جائے بیرونے ملک بھی وہ ملک جسے عمران خان صاحب کبھی کہتے ہیں کہ absolutely not یعنی کہ شباز گل نے امریکہ جانے کے حوالے سے جو درخواست عدالت کے اندر جمع کروائی تھی اس عدالت کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے اور شباز گل کو امریکہ جانے کی اجازت مل چکی ہے اور تقریباً چار ہفتوں کے لیے یوں سمجھے کہ مینہ ڈیڈ جو ہے شباز گل امریکہ کے لیے جائیں گے اور یہ مینہ ڈیڈ یہ بڑے میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب کی طرح ایک بہانہ ہے کہ جب یہ بھی جہاز کے اندر بیٹھیں گے پھر انہوں نے ملک اس ملک کی طرف نہیں دیکھنا اس ملک کی سیاست کی طرف نہیں دیکھنا امران خان صاحب کی طرف نہیں دیکھنا کیونکہ ان لوگوں نے جتنا مال بنانا تھا جتنے مٹا 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 مال بنانا تھا بوریے برنے تھے ڈالر برنے تھے لوٹنا تھا ان لوگوں نے لوٹا ہے جن لوگوں کو کوئی کل کوئی نہیں جانتا تھا آج یہ عرب پتی کھڑپتی اور پاکستانی سیاست کے شاہ سوار اور شہزادے اور بادشاہ کلواتے ہیں شباز گل تو گئے انہوں نے جانے کا پلان بنا لیا اور اب پتہ چلا ہے امران خان کو صرف اردی شباز گل نہیں ہے اس کے بعد عثمان بزدار کے جو پرسنل سیکٹری ہے اب اس کے اوپر بھی جب ہاتھ پڑنے والا تھا پتہ تو چل جاتا ہے ان لوگوں کا ہے تو بڑے تیریں وہ بھی رفو چکر اب خبر یہ ایک اور آ رہی ہے کہ عثمان بزدار جو ہیں یہ بھی آئندہ دو تین دن کے اندر اندر یہ بھی کسی دورے پر ملک سے باہر جانے والے ہیں اور عثمان بزدار یہ تو الگ بات ہے بزدار جو سائنس سرکار ہے اس کی تو بات ہی آگے سب سے پڑھ کر بات کہ جو پرزلائی صاحب ہیں وہ بھی اپنی مبینہ بیوی سائرہ بانو کے پاس سائرہ انور کے پاس دبئی جانے والے ہیں کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ بیوی کے ساتھ بڑے ٹائم سے ملاقات نہیں ہوئی وہ مجھے یاد کر رہی ہے تو ہمیں تھوڑے ہی دنوں کے لیے دبئی جانا چاہتا ہوں تو اس سوالے سے انہوں نے عمران خان صاحب سے بات بھی کی یعنی کہ شباز گیل عثمان بزدار عثمان بزدار کا پرسنل سیکٹری اور پرویزلائی صاحب یہ چار لوگ انہوں نے اجازت مانگ لیا خان صاحب سے خان صاحب ہم بڑے تھک چکے ہیں اپنے اپنے دوروں کے اندر ریسٹ کرنے جا رہے ہیں پیچھے آپ جانے تحریک انصاف جانے تو کارکنان جانے اب عمران خان صاحب کو پتہ لگ چکا ہے اور عمران خان صاحب کو کسی نے بڑے ہی پور زور مطالبے کے ساتھ اور بڑے ہی شدید دباؤ کے ساتھ اور عمران خان صاحب کو گھنٹہ دو گھنٹے اکیلے بٹھا کر بڑا بریف کیا کہ خان صاحب بشرا بی بی کی اوپر ان لوگوں کی نظریں ہیں اگر بشرا بی بی کو یہ لوگ پکڑ کے لے جاتے ہیں وارنٹ آ جاتے ہیں گرفتاری ہو جاتی ہے تو انہوں نے بشرا بی بی سے آپ کے بارے میں بڑا کچھ اگلوالیں ہیں تو بہتری یہ کہ آپ بشرا بی بی کو کچھ عرصے کے لیے کچھ دینوں کے لیے آپ جو ہے وہ سائٹ پر کر دیں آپ کسی اور شہر بیج دیں کسی اور علاقے میں بیج دیں یا پھر کسی اور ملک بیج دیں اور عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بشرا بی بی کو ان کے جو خاور مانکہ کے جو بچے ہیں یا بشرا بی بی کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بیرون ملک بیجا جائے پہلی بات یا تو وہ دبی جائیں گی یا امریکہ جائیں گی یا پھر سعودی ارابی آ جائیں گی یہ تین جو جگہیں ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کی جو ایک بیٹی ہیں وہ سعودیہ اور ان کا دماغ جو ہے وہ بھی سعودیہ کے اندر رہتے ہیں تو وہاں پر بشرا بی کی جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں عمران خان نے بشرا کو کہہ دیا کہ تم تیاری پکڑ لو اور وقت اور حالات اور موقع کو دیکھ کے فوری طور پر اس ملک سے تم نے چلے جانا ہے اور جب تک میں نہ کہوں آپ نے وطن واپس نہیں آنا ایک تو یہ آج سارا دن بیک پیک ہو رہے ہیں اور جانے کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی گئیں دوسرے نمبر میں بات کرنے آج عمران خان صاحب کی مبینہ بیٹی تیاریان کیس کے حوالت سے آج سمات ہوئی ایک بار پھر عدالت نے کہا کہ بھئی عمران خان صاحب کو کہ کیا پاکستانی قوم کو یہ بتانا نہیں چاہیے کہ جو لیڈر ہے جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں جو لیڈران ہیں ان کے اولادیں کتنی ہیں ان کی بیویاں کتنی ہیں ان کے بچے کتنے ہیں یہ حق ہے کہ آپ کو بتانا چاہیے کیونکہ پاکستان کا ایک نظام ہے پاکستان الیکشن کمیشن کا ازلیہ کا ایک نظام ہے کہ اگر آپ اپنی پراپٹی چھپاتے ہیں اپنی اولاد چھپاتے ہیں تو آٹیکل چھے کے تحت آپ کو نائل بھی کیا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا و سارفین کی طرف سے اب یہ سارفین تحریک انصاف کے ہیں یا پھر نولی کے یا پپلز پارٹی کے کیونکہ پی ڈی ایم کے ہوں گے تو انہوں نے ایک مطالبہ سارفین سارفین ہوتے ہیں ناظرین سارفین نے مطالبہ کر دیا کہ عمران خان صاحب کا اور ٹیرین کا پاکستان کے اندر ڈی اینے کیا جائے پاکستانی عدالتوں عدالتی جو بینچہ بنا کر یا کسی بھی طریقے کار کے ساتھ جو ہے وہ کروایا جائے پتہ چل جائے گا یہ جیرے یہ فیصلے یہ بینچ یہ سماتیں یا تاریخیں یہ بیان حلفیاں ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے آپ سیدھا سادھا ایک سیمپل عمران خان کا لیں ایک ٹیرین کا لیں اور جا کے لیبارٹری کے اندر ان کا ڈی اینے کریں میچ ہو گیا تو عمران خان صاحب کو انیل کر دیں اور میچ نہ ہوا تو کیس ڈشمس کر دیں ہے تو بڑا سیمپل طریقہ انہوں نے بتایا ہے تو سارفین ہی کہہ دیا بھا عمران خان صاحب کا ڈی اینے کروائیں اور اب لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ڈی اینے ہو کا ضرور ہو کا ضرور عالمی عدالتوں کے اندر عمران خان صاحب اسے اپنی بیٹی تسلیم کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں اپنے کارکنان سے یہ اپنی بیٹی کیوں چھپا رہے ہیں اس بات کی سمجھ ابھی تک نہیں آئی آخری بات ہم کریں میری سکرین پر آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہوگی مریم نواز صاحب کا جلسہ تھا کسور کے اندر کسور کے اندر اور نون لی کا ایک شروع سے ایک رید چلی آ رہی ہے کہ وہ اپنے جلسوں کے اندر کارکنان کو جو ہے وہ بریانیاں کھلاتے ہیں اور اس بات بریانی کھلانے کا جو انداز ہے وہ ڈبوں کے اندر تو ہے لیکن بریانی پیک کرنے کا جو انداز تھا وہ بڑا بیانک قسم کا تھا بڑا گندہ قسم کا تھا اور بڑا شرمناک قسم کا تھا کہ اس طرح پاکستان کی باشعور اور پڑی لکھی عوام جو در بدر کی ٹھوکرے کھا رہی ہے ظلیل و خوار ہو رہی ہے اس کے لیے یہ بریانی پیک کی جا رہی ہے یہ وہ قوم ہے جو مریم نواز بلاول بٹو زرداری نواز شریف شباہ شریف عمران خان اور ان جیسے جو ہے لیڈر چنتی ہے اور تاکہ اسمبلیوں میں جا کر ان لوگوں کے لیے اصلاحات پر بہتریان لائے جبکہ ان کے لیڈران کو پتا ہے کہ قوم کس چیز پر بکتی ہے اور قوم کے لیے کیسا نوالہ ہونا چاہیے خود تو یہ لوگ جو ہے سونے کے گلاسوں کے اندر پانی پیتے ہیں ہاتھوں میں اٹھا کے گھومتے ہیں سونے کی پلیٹوں کے اندر یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور کارکران کو یہ زمین پر دیکھیں لائیں دیکھیں زمین پر الٹی کر دیں نیچے شاپر میں چاہ گئی اور وہاں سے پلیٹوں سے بر بر کے ڈبے پیک ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں اتنی زہمت ان لوگوں کے نہیں ہوئی کہ دیکھوزی اندر سے بریانی پیک کری ہیں بریانی کے ڈبے پیک کر کروا کے لائیں یہ وہاں پر زمین پر الٹی کی ساری دیکھ سارے نیچے چاولی چاول پھینک کر اور پھر پلیٹوں سے اٹھا کے ڈبے برے جا رہے ہیں اور یہ پاکستانی قوم کو کھلائے جا رہے ہیں اور کسور کے عوام کو اور کسور میں جلسے میں آنے والے لوگوں کو اور شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے خوف خدا آنا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا آپ کے زینب کے اندر چال رہا ہے اور پتہ نہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر آپ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے تو خدا کو کیا جواب دیں گے آپ لوگوں کے پاس یکیم مانے جواب نہیں ہوگا اور عوام وہاں پر بھی آپ کا گریبان پکڑے ہی ہمارے پاس جو اپ ڈیٹ پہنچی تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑی لازمی تھی آپ کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجے کا سبسکرائب کیجے کا چینل کو اپنی دعاوں میں میں یاد رکھے گا میں دیجے کا اجازت اللہ حافظ آپ دیجے کا acontece مجھے گا آپ دیجے کا بεί آپ کا دیگہ موسیقی